اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیبہ لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں تیبہ ٹی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک زبردست ویڈیو ایڈیٹنگ اپلیکیشن کے بارے میں جس میں آپ یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹاک ہر طرح کی ویڈیو دیفرینٹ ایڈیٹنگ سٹائلز میں فریلی ویڈاوٹ وارٹر مارکے کر سکتے ہیں تو دوستو میں بتانے والی ہوں ہاو ٹو ایڈیٹ ویڈیو ان ان شارٹ ایپ آپ ان شارٹ ایپ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ پہ کمپلیٹ گائیڈ لائن دوں گی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایپ ہے جس میں ہر طرح کے آپشنز اویلیبل ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہر طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ اس ایپ کے ثروح کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنے موبائل کے پلی سٹور میں اور وہاں سے ہم ان شارٹ ویڈیو ایڈیٹر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو میرا آرہی ڈاؤنلوڈڈ ہے تو میں کرتی ہوں اسے اوپن تو یہ اوپن ہو گیا ہے اس میں ہمیں کریئٹ نیو یعنی کہ ویڈیو ہم نیو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی ویڈیو والے آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے یہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ شو ہو رہی ہے اور یہ نیو آرہا ہے کہ ہم نیو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اس کا نیکسٹ پہ ہم لوگ جتنے بھی فوٹوز جن کی ہم ویڈیو بنانا چاہتے ہیں میں انہیں سیلیکٹ کریں گے تو ہم کر لیتے ہیں یہ والا یہ یہ دس ون دس دس ون یہ والا یہ والا یہ والا تھوڑے سے زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو اچھی بن جائے تو یہ آل فوٹو میں نے سیلیکٹڈ کر لیا ہے جن کی ہم ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں اوکے تو یہ ہماری ان شوٹ میں ویڈیو آ چکی ہے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے کینوز پہ ہم جائیں گے یہ جو ہمیں سکرین کا نشان نظر آ رہا ہے تو ہم کینوز پہ اوکے کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیفرنٹ فارمٹ اویلیبل ہیں انسٹیگرام کی ویڈیو بھی ہم اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کی بھی اور یہ ہے ٹک ٹاک کی یہ ڈیفرنٹ سائز اویلیبل ہیں ڈیفرنٹ ریشوز ان لوگوں نے سکرین ریشوز دی ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے یوٹیوب کی ویڈیو تو ہم یوٹیوب والا ہی سیلیکٹ کریں گے یہ آر ایڈی یوٹیوب والے پہ ہی سیلیکٹڈ ہے کیونکہ میں موسٹلی یوٹیوب کی ویڈیوز بناتی ہوں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں اوکے اس کے بعد ہم سیکنڈ پہ جاتے ہیں میوزک میں میوزک کا یہ ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ ٹریکس اویلیبل ہوتے ہیں ان شورٹ کے ہی ڈیفرنٹ ٹریکس ہیں جس میں ہر طرح کا میوزک اویلیبل ہے اس میں ہپ ہوپ ہے اس میں فاسٹ میوزک ہے اس میں کلاسیکل میوزک ہے ہم اس میں اپنی ویڈیو کے مطابق جونسا بھی میوزک سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق وہ ٹریک سلیکٹ کر لیں گے تو میں ابھی ان میں سے کوئی ٹریک سلیکٹ نہیں کروں گی اس میں میوزک بھی ہے کہ ہم اپنے موبائل میں جو ہمارا میوزک پڑا ہوتا ہے ہم اس سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے میوزک پہ کوئی افیکٹ لگانا ہے تو وہ ہم افیکٹ بھی لگا سکتے ہیں لائک کے میں نے یہاں سے کوئی بھی میوزک اٹھا لیتی ہوں یوٹیو میوزک لیبریری کا تو میں اس کو کر دوں گی یوز اور یہ ہو گیا ہے ہمارا اس ویڈیو میں ایڈ اور اس کے بعد یہ اس کا افیکٹ ہے ہمیں کوئی آوائس ریکارڈ کرنی ہے تو وہ بھی ہم اس میں دیکھ لیں گے اگر ہمیں کوئی والیوم کا ایشو ہے ہمیں والیوم سلو کرنا ہے یا والیوم زیادہ کرنا ہے تو ہم وہ بھی اس سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں بیک اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹک کہ یہ ہمارا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے سٹیکرز پہ ہم ڈیفرنٹ قسم کے سٹیکرز بھی چوز کر سکتے ہیں جو ہم لگانا چاہتے ہیں اس میں جی آئی ایف کا آپشن بھی ہے اس میں فوٹو کا بھی ہے کہ ہم اس فوٹو پہ ایک اور فوٹو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جی آئی ایف کا بھی ہے اور یہ ڈیفرنٹ سٹیکرز کے بھی آپشنز اویلیبل ہیں لائک کے ان میں سے ہم کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں جو ہمیں پسند ہے ہم کر دیتے ہیں لائک کا تو ہم لائک کو تھوڑا سا اس کو ہم اٹھا کے یہاں لے جاتے ہیں اور یہ ہمارا ہو گیا لائک کا اس کو کر دیتے ہیں اوکے یہ اوکے ہو گیا ہے تو اس طرح اگر ہم اس کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے فوٹوز پہ بھی جائے تو ہم اس کو یہاں سے ڈریک کریں گے اور اسے لے جائیں گے تمام فوٹوز پہ اوکے اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کرتے ہیں تو یہ چلا گیا ہماری ساری سارے فوٹوز پہ جتنے بھی ہم نے اس ویڈیو میں فوٹوز لگائے ہیں یہ لائک کا ہمارا وہاں سے اس پہ چلا جائے گا اوکے اور اس میں سٹیکر ہے اس میں ٹیکسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لائک کے ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں می ویڈیو یا لائک کے ہم لکھ دیتے ہیں تیبہ ٹی وی اوکے ہم لکھ دیتے ہیں تیبہ ٹی وی تیبہ ٹی وی اوکے تیبہ ٹی وی میں ہم ڈیفرنٹ کلر بھی سلائٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کلرنگ کے آپشنز بھی ہیں اس میں ڈارک کلرز بھی ہیں اس میں لائٹ کلرز بھی ہیں اس میں بہت فریشنگ کلرز بھی ہیں لائک کے انوے سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون سا کلر پسند آتا ہے ہم یہ پنک والا کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ یہاں سے ہم کلر دیکھیں گے اگر ہم نے کوئی بارڈر لگانا ہے تو ہم یہ بارڈر بھی دیکھ لیں گے لائک کے ہم یہ والا بارڈر چوز کر لیتے ہیں اگر ہم نے شیڈو دینا ہے اپنے اس ٹیکس کو تو ہم وہ شیڈو والا بھی شیڈو والے آپشن میں دیکھ لیں گے اگر ہم نے کوئی لیبل کرنا ہے اپنے ٹیکس کو تو ہم لیبلنگ کا بھی دیکھ لیں گے اگر ہمیں اپاسٹی کوئی ٹیکس کو تھوڑا سا زیادہ بلر کرنا ہے یا ہم نے اس کو زیادہ شو کرنا ہے ڈارک ایفیکٹ ڈالنا ہے تو ہم وہ بھی کر لیں گے اس میں اگر ہم نے اس ٹیکس ٹائل اس میں ڈیفرنٹ ٹیکس ٹائل آویلبل ہیں جمیل نوری ہے روبوٹک میڈیم ہے اس میں ہر طرح کے ٹیکس ٹائل آویلبل ہیں سائز جو آپ کو سائز پسند ہے آپ وہ چوز کر سکتے ہیں لائک کہ میں اس میں سے چوز کر لیتی ہوں روبوٹو میڈیم اوکے اور اس کے بعد یہ اس کا ٹیکسٹ کا اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ سائز کا ہے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں لائک کہ ہمیں یہ صرف اتنا سا چاہیے تو ہم یہ کر لیں گے اور یہاں سے یہ ڈیفرنٹ اینیمیشنز بھی ٹیکس پہ لگا سکتے ہیں لائک کہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اینیمیشن لگانی ہے ہمیں یہ والی اینیمیشن چاہیے یا یہ والی چاہیے یا یہ والی چاہیے اس میں ڈیفرنٹ ان انیمیشن ہے آؤٹ انیمیشن ہے جو بھی آپ انیمیشن لگانا چاہتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی انیمیشنز اویلیبل ہیں یہ ہارٹ بیٹ انیمیشن ہے لائک کہ ہمیں ہارٹ بیٹ انیمیشن پسند ہے تو ہم ہارٹ بیٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنے کلر والے اپشن میں کلر والے ہمیں ٹیکس پہ تھے ٹیکس پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنا ٹیکس کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیکس بیک گراؤنڈ کلر بھی آپ ڈیفرنٹ لگا سکتے ہیں لائک کہ ہم نے وائٹ کرنا ہے یا ہمیں بلیک رکھنا ہے یا ہمیں یلو رکھنا ہے یا ہمیں یہ والا رکھنا ہے اس میں ڈیفرنٹ بہت ہی کلر فول اور زبردست کلرز اویلیبل ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو لائک کہ ہم ان میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں یلو والا یہ والا ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں اوکے یہ ہمارا ہو گیا اوکے اس کا بھی یہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو فرس سلائٹ پہ رکھنا ہے تو ہم فرس پہ ہی رکھیں گے اگر ہم نے اس کو زیادہ سلائٹ پہ کرنا ہے تو اس کو ہم ڈریک کر لیں گے اور اس کو لے جائیں گے ہم اپنی ساری سلائٹ پہ اوکے یہ اوکے ہو گیا یہ ہمارا ہو چکا ہے ٹیکسٹ بھی ہم نے میوزک پہ ایڈ کر دیا ہم نے سٹیکر بھی ایڈ کر دیا اور اب ہم نے اپنا ٹیکسٹ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو ہم کر دیں گے اوکی یہ ہمارا ہو چکا ہے ٹیکسٹ کا آپشن اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں فلٹرز پہ ہمیں کوئی فلٹر لگانا ہے اپنی ویڈیو پہ تو ہم فلٹر بھی لگا سکتے ہیں فلٹر میں ہمارے پاس برائٹ فلٹرز بھی اویلیبل ہیں سٹوری ہے نیچرل ہے وارم کلرز ہیں ہر طرح کا کلر ہے پنک بھی ہے ڈیو بھی ہے جنکو بھی ہے وینٹیج بھی ہے میمو بھی ہے اس میں ہر طرح کہ آپ اپنا بلیک اینڈ وائٹ میں بھی اپنی ویڈیو کا کلر کر سکتے ہیں آپ اس میں یہ ہے کہ جس میں کچھ فلٹرز جو ہیں ہم پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں فری والے فلٹر لگانے ہیں تو ہم فری والے بھی لگا سکتے ہیں لائک کے فری والوں میں یہ آتے ہیں ان میں سے اگر ہمیں کوئی فلٹر نہیں لگانا ہم نے اریجنل ہی رکھنا ہے تو ہم اریجنل بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم ایفیکٹس میں دیکھ لیتے ہیں ایفیکٹس میں ڈیفرنٹ افیکٹ اویلیبل ہیں لائک گلیچ ہے فلپ ہے میررر ہے موزک ہے اس میں سے کوئی بھی ایفیکٹ جو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں مجھے یہ فلپ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہ فلپ لگا رہوں گی ایجیسٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ اس کی کلر ایجیسٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کے ک是這樣 ڈا کرنا ہے یا آپ نے اس کو لائٹ کرنا ہے تو آپ اس کے مطابق اپنے کا سائت lassen لائٹنیس اس کی دیکھ سکتے ہیں لائٹنیس اس کی برائیٹ نیز سکتے ہیں برائیٹنیس اس کی لیگ اس میں circuits کانٹراسٹ کا اوپشن ہیں آپ کانٹراسٹ اپنے最می س likely دیکھ سکتے ہیں آپ وارمیتھ کا دیکھ سکتے ہیں تینٹ اس میں سے ہمیں کچھ بھی ابھی فلال نہیں چاہیے یہ اوریڈی بہت اچھا کلر اجیسٹمنٹ ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں اوکے اس کے بار دوریشن ہے دوریشن یہ ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کی دوریشن فرسٹ سلائیڈ کو کتنی دوریشن پر رکھنا ہے لائک کے آپ نے 5.0 سیکنڈ پر یہ پہلے سیٹ ہے آپ اس سیکنڈ کو فرس سلائیڈ کو کم بھی کم سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو زیادہ سیکنڈ پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ لمبی ویڈیو بنانی ہے تو آپ اس کو زیادہ پر کر دیں گے اگر آپ نے لو پر رکھنا ہے اس کو تو لو پر رکھ دیں گے ہم اس کو جو یہ تھا 4.4 سیکنڈ پر ہی دوریشن اس کی رکھتے ہیں اور اس کے بعد سپلیٹ کا آپشن ہے آپ سپلیٹ کریں گے تو یہ دو سلائیڈ میں سپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ نے یہ سلائیڈ ایک ڈیلیٹ کرنی ہے تو آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کا دو بارا بیک گراؤنڈ کا کلر آپشن آکن ہے کلر اپشن آک telephone ایک سلائیڈ کا بیک گراؤنڈ بھی آپ چینج کر سکتے ہے سلائیڈ بیک گراؤنڈ میں آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں لائت کے اس کا یہ ڈیلیٹ والا کلر آ جائے گا یہ اس کا یالو والا کلر آ جائے گا اس میں ہر طرح کے کلر آپشن انسوں کو آویلیٹ کلر مت говоря یہ کلر آپ کو دکھائے گے ہیں وگریٹ گریڈینٹ کا یہ ہے کہ آپ اس میں ملٹی کلر والے آپشنز بھی اویلیبل ہیں بیک گراؤنڈ کو آپ ملٹی کلر بھی دے سکتے ہیں لائک کہ آپ کو لگا کہ مجھے ڈار کلر نہیں کرنا ایک ہی اور مجھے ملٹی کلر کرنا ہے تو آپ یہ گریڈینٹ میں سے اس کے سلائٹ کے مطابق چوز کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ کلر افیکٹس بھی ہیں اس میں بلر کا آپشنز بھی ہے آپ اس کو بلر کر سکتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کو یہ بہت زیادہ بلر ہو گیا ہے یہ کم ہے یہ ہائیسٹ بلر ہے تو آپ نے اگر بلر کرنا ہے تو یہ ہم تھوڑا سا بلر کر دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں اوکی یہ ہمارا اوکی ہو جائے گا اس کے بعد آپ سپیڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ڈوریشن پہلے ہم نے ڈوریشن دکھائی تھی میں نے آپ کو فرس سلائٹ کے اگر آپ نے سیکنڈ میں ڈوریشن رکھنی ہے تو سپیڈ میں یہ ہے کہ اگر فرس سلائٹ میں آپ نے زیادہ اس کو سپیڈ سے چلانا ہے تو آپ اس کو زیادہ کر دیں گے اب آپ اگر آپ نے لو سپیڈ رکھنی ہے تو آپ اس کو لو پہ رہنے دیں گے اوکی یہ ڈن ہو گیا اس کے بعد اگر آپ نے اپنی کسی سلائٹ کو کراپ کرنا ہے لائک کو اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو آپ یہاں سے کراپ بھی کر سکتے ہیں یہ آرڈی جس پہ سیٹ ہے اسی پہ رہنے دیتے ہیں اس میں والیوم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے تو آپ کم ہر سلائٹ کا والیوم سیٹ کر سکتے ہیں آپ فرس سلائٹ کا اگر ہنڈر پہ رکھنا ہے تو سیکنڈ سلائٹ کا اگر آپ نے کم کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں وہ بھی آپشن آویلیبل ہیں اور اس کے بعد آپ نے سلائٹ کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے آپ کی یہ والی ایک سلائٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ نے اینڈ پہ بھی کرنا ہے یا آپ نے اسی کو تھوڑا سا بڑھانا ہے تو آپ اس کو ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے روٹیٹ کرنا ہے آپ نے یہ فرسٹ والا اگر آپ نے بیک سائیڈ پر کرنا ہے تو آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو فلپ کی کر سکتے ہیں آپ اپنی سلائٹ کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں ہر طرح کے آپشنز آپ کی ضرورت کے مطابق اویلیبل ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مزے کا اس میں آپشنز یہ بتاتی ہوں یہ ہماری ویڈیو جو ابھی میں نے آپ کو لوگوں کو ایڈٹ کر کے دکھائی ہے یہ ساری ایڈٹیڈ ویڈیو ہے آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز بتائیں اور جسے آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو میوزک ایڈ کرنا بتایا آپ اپنی ویڈیو میں مزے مزے کے میوزک ٹریکس ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں سٹیکرز ایڈ کر سکتے ہیں دوریشن آپ نے بڑھانی ہے اپنی سلائیڈ کی تو میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا آپ بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں آپ ٹیکس کے ڈیفرنٹ سٹائلز میں بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ویڈیو کی ایک کمپلیٹ ٹیٹولیر آپ لوگوں کو دے دیا اوکے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس ان شورٹ کے یہ وارٹر مارک پہ ان شورٹ کا یہ وارٹر مارک بھی ختم ہو سکتا ہے ہے نا ونڈر فل بات تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں یہ ان شورٹ کا جو وارٹر مارک کا نشان تھا اس میں ہے ان شورٹ پرو ہمیں ڈیفرنٹ تین آپشن نظر آ رہے ہیں ان شورٹ پرو ریموو پرمنینٹلی اگر آپ اسے پرمنینٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پرچیس کرنا پڑے گا لیکن کوئی بات نہیں پرمنینٹلی آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ہر ویڈیو جو ڈیلی ایڈٹ کرتے ہو تو ایڈٹ کرنے کے بعد آپ فری والے سے اسے رموو کر سکتے ہیں اور یہ سیو بھی ہو جاتی ہے فری والے سے اوکے ہم فری والے پر کلک کرتے ہیں اور یہ ہو جائے گا فری والا ختم اور یہ ہمارا وارٹر مارک غائب ہو گیا دیکھیں آپ پہلے یہ کونے پر نظر آ رہا تھا ہمیں ان شورٹ اب یہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا اوکے اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں سیو یہ ہماری ہو جائے گی ویڈیو سیو یہ ویڈیو میں جس کوالٹی میں آپ اپنی ویڈیو کو سیو کرنا چاہتے ہیں آپ اسی کوالٹی میں اسے سیو کر سکتے ہیں لائک کے اس میں ٹین ایٹی کا ہے سیونٹوینٹی کا ہے سکس فورٹی کا ہے جس کوالٹی میں بھی آپ کو چاہیے لائک کے میں کر لیتی ہوں سکس فورٹی والے میں اوکے یہ انیشیل آزنگ کا اپشن آرہا ہے کنورٹنگ ویڈیو یہ دو یا تین منٹ لیتی ہے اور یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کے فون کی گیلری میں چلی جاتی ہے یہ 9% ہو گیا یہ 10% ہو گیا میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں یہ 100% پہ جائے گی اور یہ سیو ہو جائے گی یہ بلکل وارٹر فری ویڈیو ہے اس میں کوئی وارٹر مارک نہیں آتا یہ بہت ہی زبردست ہے آپ کو اپنی یوٹیوب کی ویڈیو بنانی ہے اور اس کی اچھے سے ایڈٹنگ کرنی ہے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنی ویڈیو کو میری گائیڈ لینز کے مطابق آپ اس کو ایڈٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بہت ہی زبردست لگے گی یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے چلے جائے گی ہم اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ ختم یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ ویڈیو ایڈٹنگ کے بارے میں بتایا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم ان شارٹ پہ کمپلیٹ ویڈیو ایڈٹنگ کیسے کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں تیبا ٹی وی